دوستو کاروبار کرنے کے لیے فوری طور پر فیصلہ کیا کریں زیادہ دیر نہ لگایا کریں کیونکہ آپ کے پاس جو سرمایہ ہے اگر دس لاکھ ہے تو وہ پانچ لاکھ ہونے میں دیر نہیں لگے گی جو حالات جا رہے ہیں اور اگر ایک لاکھ ہے تو وہ بیس ہزار ہونے میں دیر نہیں لگے گی اگر بیس ہزار ہیں تو ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی مس سوچا کریں کوئی بھی کام کر لیا کریں اور اسے تھوڑا سا سمجھیں اور اسے شروع کر دیں جب شروع کریں گے تو سکھیں گے اور اس کے بعد ہی آپ اس پر عمل کر پائیں گے آج کا بزنس آئیڈیا جو میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت مٹھا ہے بہت مزیدار ہے اور جیبے بھرنے والا ہے جی ہاں یہ بزنس آئیڈیا ایسا ہے کہ ہر تہوار پہ ہر خوشی میں ہر غمی میں یہ چلنے والا ہے اور اس کے اندر پرافٹ بھی اچھا ہے اور سمجھ لیں کہ آپ نے مٹی کو سونا بنانا ہے ج یہاں دوستو یہ ہے مٹھائی کی دکان کا کاروبار مٹھائی کا سن کر ہی موں میں پانی آجاتا ہے لیکن یہ کاروبار بھی بہت ہی مزیدار ہے اس سے بھی پیسہ ایسے جیبوں میں آتا ہے جیسے پانی آتا ہے موں میں اب اسے کیسے کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو دکان ضروری ہے آپ نے دکان ایسی جگہ پر لینی ہے جہاں پر تھوڑا سا راشو ہو اور آپ کے علاقے میں کوئی بھی مین روڈ جو گزر رہا ہو وہاں دکان بنا لیں کسی چوک میں بنا لیں کسی وزار جیسے آپ کی جیب اجازت دے ویسے آپ کام کر لیں اب آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اس حساب سے اس کی سیٹنگ کر لیں اگر تھوڑے پیسے ہیں جو ایک کامٹر فرنٹ کا بنا لیں اور تھوڑے سے رینک بنا لیں اور چولا کڑائی وغیرہ لے لیں اور اگر زیادہ پیسے ہیں تو اس کی اچھی طرح رینویشن کریں اور زبردست طریقے سے اسے بنائیں اس کے اندر شیشے کا کام کروائیں اس کے اندر اگزاس زازمی ہے مچھر مار مشین لازمی ہے اور اس کے علاوہ اس کی لائٹنگ خوبص ضرورت کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے جناب یہ ساری چیزیں کل لیں آپ نے دکان بنا لی اس کے بعد اب باری آتی ہے کہ آپ کہیں گے کہ یار ہمیں تو کام ہی نہیں آتا یہ تو کاریگروں کا کام ہے تو دوستو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کاریگروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے سٹارٹنگ میں آپ کو آپ کے شہر میں ایسے ہول سیلر موجود ہوتے ہیں جو کہ مٹھائی کا کام ہول سیل پر کرتے ہیں اور چھوٹے دکانداروں کو مٹھائی بنا کر دیتے ہیں آپ نے ان کو ڈھونڈنا ہے اگر وہ آپ کو نہ مل تو پھر آپ نے کسی بھی مٹھائی کی دکان پر جو کاریگر کام کرتے ہیں ان سے لنک کرنا ہے انہیں کہنا ہے کہ یار ہمیں تھوڑا سا مال بنا دیا کریں اپنا ٹائم نکال کر وہ آپ کے پرسائیں گے آپ کا مال بنا دیں گے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے دوستو اس کے اندر ورائیٹی بے شمار ہے یہ زبردست ہر تہوار پر چلنے والا کام ہے ہر سیزن پر چلنے والا کام ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ باہر سموسے وغیرہ کا کاؤنٹر جلیبی کا لگوالیں آپ اندر جناب آپ سارا کام کر لیں آپ سردیوں میں گاجر کا حلوہ رکھ سکتے ہیں گرمیوں میں دودھ کی بوتلے اور تھیر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ تمام قسم کی مٹھائی رکھ سکتے ہیں اور مٹھائی کے ساتھ ساتھ آپ بیکری کا کام بھی کر سکتے ہیں کسی بھی بیکری والے سے رابطہ کر کے آپ کے ایک پیسٹی اینڈوبر روٹی وغیرہ سارا کچھ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جنرل سٹور کا کچھ سمان بھی رکھ سکتے ہیں جس کے اندر مختلی پروڈکٹ پتی وغیرہ اور اس طرح کی شیمپو شمپو جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ آپ بیک میں لگا سکتے ہیں ایک اچھے طریقے سے آپ اس کاروبار کو بھر کے چلا سکتے ہیں دوستو یہ اچھا فیزیبل کام ہے چلتا تو بارہ مہینے ہیں لیکن جب ایدیں شبراتیں یا اس طرح کے کوئی فسٹیول آتے ہیں یا شادیوں کا سیزن آتا ہے تو یہ بیش وہاں ہی چلتا ہے اور اس کے اندر آپ اچھا خاصا پیسہ کٹھا کر لیتے ہو دوستو مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز تین سو روپے کی تیار کی ہے تو آج چھے سو ساڑھے چھے سو روپے کی وہ مٹھائی سیل ہو رہی ہے کتنا خرچہ آتا ہے اس پر صرف چینی اور میدے کا ہی زیادہ وزن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ چیزیں اس کے اندر نہیں ڈلتی تھوڑا بہت خواہ ڈلتا ہے مٹھائی بنانا اور اسے بیچنا کوئی بڑا معنی نہیں رکھتا تھوڑا سا آپ کو تجربہ چاہیے آپ جب تھوڑا سا کام سیکھ جائیں گے اس کے بعد ایٹومیٹر کی آپ اس کے اندر چلنے لگیں گے اور جب اس کے اندر چلیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی جب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے تو آپ کاری گر بھی رکھیں گے آپ باہر پوائنٹ بھی اپنی دکان کے باہر دو تین لگا لیں گے رمضان میں ہی آپ کا سیزن کابو نہیں آنا کیونکہ رمضان میں سموسوں کا سیزن لگتا ہے اور فرس ٹائم اچھنے کے ناشتے کا سیزن لگتا ہے تو یہ کمال کاروبار ہے بہت اچھا کاروبار ہے جو بھی بندہ اس کے اندر گھسا ہے وہ کبھی باہر نہیں نکلا اس نے ہمیشہ اس کاروبار کو جاری رکھا ہے کبھی یہ کاروبار بند نہیں ہونے والا کیونکہ دوستو جس کاروبار کا تعلق بھی ہماری بھوک سے ہے ہماری ضرورت سے ہے وہ کبھی بند نہیں ہونا چاہے جتنی مہنگائی ہو جائے چاہے جتنا کاروبار دوسرے سلو ہو جائیں لیکن یہ کام چلتا ہی رہے گا اب آپ سوچیں گے کہ یار ہر جگہ اٹھائی کی دکانیں موجود ہیں تو دوستو کہیں دس دکانیں بھی موجود ہوں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے جہاں بھی آپ جا کے مارکیٹر میں وزٹ کر لیں کہیں دو تین چار دکانیں کٹھی بھی ہیں تو وہ ایک ہی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں ہاں تھوڑا سر نئے پرانے کا ہوتا ہے کہ ایک دکان بہت پرانی ہے ایک نئی کھلتی ہے لیکن اس کو بھی اتنا کسٹرونٹ بن جاتا ہے کہ اس کا گھر اچھے طریقے سے چل جاتا ہے اچھا کاروبار ہے فیزیبل کاروبار ہے اسے سمجھیں اس کی فیزیبلٹی بنائیں اور اسے کرنے کی کوشش کریں جیسے آپ کی جیب اجازت دے ویسا اتنا ہی کام آپ کر لیں اس کو آپ نے مشہور کرنا ہے تو آپ اس کو فیس بک پر ایڈ لگواکو بھی مشہور کر سکتے ہیں آپ اس کے اشتیار چھاپ کر بھی کر سکتے ہیں آپ شادی حالوں سے رابطہ کریں آپ دیگم کانے والوں سے رابطہ کریں جو مختلف قسم کے ایوٹ پلانر ہیں جو مختلف قسم کے ایوٹ کرتے ہیں سالگیرہ وغیرہ کہ آپ ان سے رابطہ رکھیں سب کو اپنے کاروٹر لانے پر کمیشن دیں اور اس طرح آپ کا کاروبار ویسے تو چلے گا ہی لیکن دوسرے طریقے سے آپ جو ہے ڈویلپ ہوتے جائیں گے آپ کے رابطے بڑھتے جائیں گے آپ کو بڑے بڑے آڈر آئیں گے اور آپ آہستہ آہستہ اپنے کام کے اندر ماسٹر بنتے جاؤ گے اور اچھے طریقے سے روزگار کا ماس ہوگے اچھا روزگار ہے دوست تو اس کے بارے میں سوچیں اس کی پلاننگ کریں اور اس کی فیزیویلٹی بنائیں جیسے آپ کی جیب اجازدے ویسا کام کریں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو بہت شکریہ